یہ جو اس وقت بل ڈرافٹ کیا گیا ہے ابھی تو ڈرافٹ کی شکل میں ہے اس میں ایک تو اسلامی نظریاتی کونسل اختلاف کر رہی ہے اس نے روکا ہوا ہے دوسرا وزارت مذہبی امور لیکن وزارت انسانی حقوق کے بعض لوگ مصحر ہیں ایک لابی ہو رہی ہے لابنگ ہو رہی ہے جناب اس کو فوراً منظور کیا جائے تو ہم آغا صاحب سے کہیں گے پوچھیں گے کہ جناب وہ سینٹ کے ممبر بھی ہیں اور ان معاملات پر دیکھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہاں ایک فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں اور ایک نان ایشو کو ایشو بنانا چاہتے ہیں دیکھیں ارشاد عارف صاحب یہ آپ نے تو سارا میں سمجھتا ہوں کہ یہ قضیہ بیان فرما دیا اور آپ نے وہ ساری چیزیں بتا دیں لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو قانون لانا چاہتے ہیں جو مجوزہ قانون ہے وہ جبری اقلیتوں کی جبری مذہب تبدیل کرنے پر ایک قانون بنانا چاہتے ہیں جو اس پاکستان کے اندر ایشو ہی نہیں ہے بنیادی طور پر یہ سارا وہ معاملہ ہے کہ جس کے تحت ایک سازج کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی آئیڈیالوجی اور نظریہ پاکستان کی محالفت ہے اور آئین پاکستان حسی کو اقلیتوں کو اور بچوں کو ہر قسم کا تحفظ اس کی زندگی کے لیے فراہم کرتا ہے یعنی ہمارا دین بھی آپ دیکھیں ہمارا دین وہ دین ہے جس نے ظلمتوں کے اندیروں سے دنیا کو نکالا اور ہمارا دین جو ہے بنیادی طور پر یہ ایسا دین ہے جس کے اندر جس کے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہیں وہ دنیا کے لیے ایک رحمت بن کے آئے اور وہ شخصیتیں جنہوں نے جب وہ دنیا کے اندر وہ تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی تو اس کے بعد انہوں نے اس خطے پوری دنیا سے ایک پیغام دے دیا جو پہلے ظلمتوں کا اندیرہ اس ساتھ تک تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا یعنی وہ معاشرہ جس کے اندر بچوں کو انٹھوں کے ساتھ باندھ کے اپنی تفریقہ سمان بنایا جاتا تھا اور غریب آدمی جو تھا اس کا مقام معاشرے کے اندر غلام کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا یعنی جو کمزور تھا وہ غلام تھا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہ سارے اندیرے ختم ہوئے اور انسان کو روچنی نصیب ہوئی اور الحمدللہ ہمارا دین تو تبلیغ کا دین ہے ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ تبلیغ دین کے لیے بھی وقت نکالے اور ہم اگر اس قدم کو برداش کر لیں گے اس قدم کو برداش کر لیں گے آگا صاحب یہ جو مجوزہ بل ہے اس پر دو چیزیں بڑی واضح لکھی گئی ہیں نمبر ون تو یہ ہے کہ اٹھارہ سال کی عمر تک کہ کوئی شخص کوئی غیر مسلم جب تک اس کی عمر اٹھارہ سال نہ ہو جائے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا یعنی اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کو مسلمان کرنے کوشش کی گئی ہے تو وہ جو مبلغ ہوگا اس کو بھی سزا ملے گی دوسرا اس کی شکی ہے کہ اٹھارہ سال کے بعد اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہے تو وہ ایڈیشنل سیشن جن کے پاس جائے گا وہ کہے گا کہ جناب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں سیشن جا جو اس کو واپس بھیج سکتا ہے کہ نوے دن کے لیے جاؤ تم ابھی مطالعہ کرو سارے مذہب کا تقابلی مطالعہ کرو پھر آؤ پھر دیکھا جائے گا یعنی یہ بھی عملہ نے ایک رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے کہ مسلمان ہونے والے شخص کو روکا جا رہا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو سکتے تو اگر یہ بل آتا ہے سینٹ میں تو آپ کا لاعمل کیا ہوگا اور باقی دوستوں کا کیا ہوگا شاہد عارف صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد نہیں پورے پاکستان کے اندر اس بیل کے متعلق لوگ جو ہیں تشویش کا اظہار کر رہے ہیں یعنی یہ قدغن ایک ایسی قدغن ہے خضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی کس نے حضرت علی کرم اللہ وجہو یعنی ایک ایسی شخصیت جو پوری عالم اسلام کے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی ایک مثال ہے انہوں نے اٹھارہ سال سے کم عمر کے اندر اسلام قبول کیا اور پھر آپ غزوات اٹھا کے دیکھ لیں غزوات جس کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ جنگیں ہیں جن کے اندر وہ خود شریک شریک ہوئے یہ قدغن کیسے لگایا جیسا ہے یہ بنیادی انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے یہ شرط کہ کسی کو ازادی ایک طرف آپ ازادی رائے کی کے لیے ہر وقت بھائیویلہ کرتے ہیں اور دوسری طرف کسی کو یہ ازادی نہ مجسر ہو کے وہ اپنی مردی سے اسلام کو قبول کر لے یعنی اگر اس کو روشنی مل رہی ہے تو اس روشنی کے ملنے پر بھی قدغن لگا دی جائے یہ نظریہ پاکستان کی بھی محالفت ہے ہمارے نظریہ اسلام کی بھی محالفت ہے تو یہ اس قسم کی شرارتیں پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف شاہد عرف صاحب پہلے بھی کوشش ہوتی رہی ہے یہ کوشش بھی انشاءاللہ ہم نکام بنائیں گے ہم اگران کی روشنی والے لوگ ہیں انشاءاللہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم اسلامی نظریہاتی کاؤنسل نے اپنا اسپیساری سفارشات سامنے رکھی ہیں اپنے تحفظات بھی رکھے ہیں چھالیس کے قریب ایسے لوگوں کو آپ نے انٹرویو کیا جو یا تو غیر مسلم ہیں یا نو مسلم ہیں جو سوال نمبر تین تھا آپ کا کہ جو پاکستان میں کیا کبھی کسی نے مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا یا جبران مسلمان بنانے کی کوشش کی اس کے رسپونڈ میں کیا تھا اور یہ جو جبری مذہب کی تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے اس پر جو مجوزہ قانون ہے اس کی تشریح اسلامی نظریہاتی کاؤنسل نے کیسے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے فیصل اس سے قبل بھی پاکستان میں متعدد بار فورس کنورجن کے حوالے سے قانون کا ڈرافٹ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے دوہزار سولہ میں اس سے قبل ہم دیکھتے ہیں کہ پندرہ اور سولہ میں باقاعدہ سند اسمبلی میں بھی ایک ڈرافٹ اس حوالے سے پیش کیا گیا ایک بل پیش کیا گیا دوہزار انیس میں آمر نوی جیوہ نے اور پھر ڈاکٹر رمیش کمار نے اپنے پرائیویٹ بلز پیش کیے اور اس بار جو منسٹری آف ہیومن رائٹس ہے ان کی طرف سے یہ باقاعدہ فورس کنورجن کی پروہیویشن کے لیے ایک بل پیش کیا جا رہا ہے اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ کاؤنسل نے متعدد بار اس حوالے سے اپنی سفارشات کو پیش کیا ہے جس میں خاص طور پر یہ بتایا گیا کہ اس طرح کے جو بلز ہیں یہ بزاتے خود ایک جبر ہیں جس میں آزادانہ طور پر مذہب تبدیل کرنے والے پر پابندیاں لگا دی جاتی ہے اب آپ دیکھئے کہ اس میں بالغ اور بچے کی تعریفات کے حوالے سے کاؤنسل نے اپنی سفارشات بھیجی ہیں کہ اس طرح کے بلوں میں یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ اسلام کے خلاف ہے اسی طرح سے جو جبر کی تعریف ہے اس میں نفسیاتی اور جذباتی کا لفظ استعمال کیا جس میں یہ خاص طور پر بات واضح ہو رہی ہے کہ اسلام کی دعوت و تبلیغ پر بھی پابندی ہونے جا رہی ہے پھر اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ جس طرح سے اسلام قبول کرنے کے عمل میں تاخیر یعنی آپ کرنے جا رہے ہیں کہ ایک شخص پہلے اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اپنی رضا مندی سے تو پہلے وہ ایک درخواست لکھے گا اس کے بعد اسے ان کے لئے بلائے جائے گا اس کا امتحان ہوگا اور پھر باقاعدہ نوے دن تک ممکنہ طور پر اسے تقابل ادیان کے مطالعے کے بعد ایک سیٹیفیکیٹ جاری کیا جائے گا تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ایک طویل عرصے تک اگر کسی شخص کو اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں اگر وہ اپنی رضا مندی سے اسلام قبول کرتا ہے اور اسے اسلام قبول کرنے سے روکا جاتا ہے تو کیا یہ کفر اور یعنی اللہ تعالی کی نافرمانی کے معاملات پر ایک رضا مندی کا اظہار ہوگا اور یقینی طور پر یہ بہت سینسٹیف بات ہے دوسری ایک اہم بات یہ کہ ہمارے ہاں یہ تمام تر بلز اس بنیاد پر بیس کرتے ہیں کہ پاکستان میں فورس کنورجن موجود ہے ہم نے اس کے لئے ایک انیشیٹیو لیا اور پورے پاکستان کے مختلف شہروں کا ہم نے دورہ کیا اور اس دورے میں میں نے لاہور راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور، ایبٹ آباد، مانسیرہ سے لے کر مائی ہنگلاج کا مندر بلوچستان میں اور سن کے وہ خاص علاقے جو موس افیکٹڈ ایریاز ہیں جس میں خاص طور پر بھرچونڈی، شریف، ڈھہرکی اور سمارو کا وہ علاقہ ہے جس میں خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر فورس کنورجن ہے